محترم ناظرین اکرام کیا آپ مٹاپے سے پریشان ہیں کیا آپ کی پیٹ کی چربی میں اضافہ ہو گیا ہے کیا آپ پیٹ نکلنے سے جو ہیں آپ پریشان ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتایا جائے گا لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیانے اسلامی بھائیوں ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک ایسا شخص ہے جو کہ مٹاپے سے پریشان ہیں جو کہ اپنے جو ہے موٹے ہیلتھ ہونے سے جو ہے وہ پریشان ہیں تو وہ سوچتے کہ کرے تو کیا کرے بہت سارے اسلامی بھائی اور بہن یہ سوچتے کہ کوئی ایسی دوا مل جائے جس سے مٹاپہ فوراں کم ہو جائے دیکھئے کوئی ایسی دوا جس سے مٹاپہ فوراں کم ہو جائے وہ آپ کو نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پہنچائے گا اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں اور اچھی طریقے سے جو ہے اپنے موٹے ہیلتھ کو جو ہے سلیم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اور اس پہ عمل کرئے انشاءاللہ تبارہ وطالعہ بفضل ہی طالعہ یہ مٹاپے کی پریشانی جلد ختم ہو جائے گی سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں شام اور صبح میں کیا ڈائٹ کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کھانا چاہیے اس لیے کہ جب انسان موٹا ہوتا ہے جب اس کی چربی بڑھ جاتی ہے تو اس میں کھانے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس لیے کہ انسان کسی بھی وقت کچھ بھی کھا لیتا ہے حالانکہ وہ اس کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایک مہینہ تک آپ کو یہ چیز کرنی ہے دو دیسی نسخیں آپ کو بتائے جائیں گے جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے کریں انشاءاللہ تبارہ وطالعہ بلکل چیپ اور بیسٹ طریقہ ہے اپنے موٹاپک کو کم کرنے کا تو میرے پہر اسلامی بھائیوں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مورننگ میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ اچھی نید لے کر کے اٹھیں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو ہے ایک گلاس گرم پانی پینا ہے مطلب بہت زیادہ گرم نہ ہو اور بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو گلگلہ پانی جسے کہتے ہیں ایک گلاس پییں گے تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیٹ بلکل خالی ہو جائے گا جو بھی چربی جمع ہونے والی رہیں گے وہ چربی کو جو ہے وہ نکال دے گا پھر اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ گرین ٹی پینا ہے اگر آپ گرین ٹی نہیں بنانا چاہتے تو آپ ایسا کریں کہ ایک گلاس پانی لے اور تھوڑا سا اس کو گرم کریں اور گرم کرنے کے بعد اور اس میں چار پانچ قطرہ نیمبو کا رس ڈالیں اور پھر اس کے بعد ایک چمچ چھوٹے چمچ سے شہر ڈالیں اور مکس کر کے اسے پی لیں کتنا کرنے کے بعد اب آپ کو اگر آپ کے گھر پہ آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں اگر تربوز مہیا ہے تو آپ تربوز کھائیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تربوز اور کھیرا جو ہے آپ کے پیٹ کو وقتی طور پر پھول کر دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کھا سکوں گا یا کچھ نہیں کھا سکوں گی تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہلکی چیز ہیں اور تھنڈی چیز ہیں جو کہ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے گی اور آپ کے نروس سسٹم کو کھول دے گی اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور جب بھوک نہیں لگے گی تو آپ اور کوئی چیز تیل والی یا پھر کوئی بھی چیز نہیں کھائیں گے اور جب نہیں کھائیں گے تو اس وقت جو ہے آپ کا پیٹ بلکل فری رہے گا اور آپ اندر سے ہیلدی فیل کریں گے سٹرونگ فیل کریں گے تو آپ تربوز یا پھر کھیرہ کھالیں صبح صبح آپ یہ کھالیں پھر اس کے بعد آپ کو میٹھا کم یوز کرنا ہے صبح صبح اور شام میں صبح اور شام میٹھا کم یوز کرنا ہے اگر آپ اپنے موٹاپا کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوا صبح کا ڈائٹنگ پھر اس کے بعد آپ کو دن بر جو ہے زیادہ پانی پینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایوننگ میں کیا کرنا ہے ایوننگ میں آپ کو جو ہے کھانے کے بعد سوتے وقت ایک گلاس ہلکا سا گرم پانی پینا ہے اور رات میں ہلکا کھانا کھانا ہے اس لیے کہ جب رات میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی بوڈی آرام کر رہی ہوتی ہے اور پیٹ کا جو پورا سٹریکچر ہے جو مشین ہے وہ آرام کر رہی ہوتی ہے لہٰذا آپ رات میں جو کھانا کھائیں تو آپ تھوڑا کم کھانا کھائیں پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے اگر آپ مرچ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا رات میں مرچ بھی کھائیں پھر اس کے بعد گرین ٹی آپ سونے سے پہلے ضرور پیئیں یا کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے آپ رات میں گرین ٹی کیا استعمال کریں اور آپ رات میں کم سے کم چھے گھنٹہ ضرور سوئیں اس لیے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا جسم بڑھتا ہے جب انسان موٹا ہوتا ہے تو اس میں نیند پوری نہ ہونے کا یہ بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے تو آپ نیند پوری لیں اس سے آپ کا جسم ریلیکس ہوگا آرام ہوگا جس کی وجہ سے آپ سارے ڈائٹنگ کو آرام سی کر سکیں گے اور آپ کا موٹاپا جلد از جلد لاؤس ہو جائے گا اور ایک چیز سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ موٹاپا کم کرنے کی کوشش کریں جب سوچیں آپ تو آپ ایک لقش رکھیں آپ ایک ایمبیشن رکھیں آپ ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ میں اپنے موٹاپے کو اتنے دن میں کم کر دوں گی یا کر دوں گا تب ہی جو ہے آپ اس چیز میں سکسیس ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں اس دیسی نسخے کی طرف جو کہ آپ کو صبح شام لینا ہے دوا کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک چمچ سوٹ اور ایک چمچ پودینہ ایک چمچ کلونجی اور ایک چمچ اجوائن اور ایک چمچ کالا مرچ اور ایک چمچ سوپ اور ایک چمچ چھوٹی الائچی یہ تمام کو مکس کر کے پیسٹ بنا دینا ہے اور پیسٹ بنانے کے بعد ایک چمچ کا ہوا کے ساتھ اسے مکس کر کر کے پی جانا ہے صبح شام آپ اسے استعمال کریں تیس دن تک انشاءاللہ تبرگو تالہ آپ کا ویٹ ضرور کم ہو جائے گا اور دوسرا نسخہ کیا ہے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ دو چمچ آپ کو ایلو ویرا جیل لے لینا ہے دو چمچ ہری دھنیا کی پتی لے لینی ہے اور ایک عدد جو ہے آپ کو کھیرا لے لینا ہے اور ایک انچ جو ہے آپ کو ادرک لے لینی ہے اور ان تمام کو مکس کرنے کے بعد پیسٹ بنانے کے بعد اس میں ایک چھوٹکی جو ہے کلونجی ڈال دینی ہے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ کو ناشتی سے ایک گھنٹہ پہلے اسے تیس دن تک یوز کرنا ہے یہ یوز کر کے دیکھیں مکمل فائدہ ہوگا باقاعدہ یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے کا فائدہ ہوا ہے تیس دن کے بعد آپ ضرور بتائیں اور اگر نہیں فائدہ ہوا ہے تب بھی بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے ویڈیو میں دوسرے نسخے کے ساتھ ضرور آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ